بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فصل حروف تنبیح کے بیان میں حروف تنبیح وہ حروف وضعات لتنبیح المخاطب جو مخاطب کو متنبع کرنے کیلئے وضع کیے گئے ہوں لِاللَّا يَفُوتَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْقَلَامِ تاکہ مخاطب سے کلام میں سے کوئی چیز تاکہ مخاطب کلام حروف تنبیح ایسے حروف ہیں وضعات لتنبیح المخاطب جن کو وضع کیا گیا ہو مخاطب کو متنبع کرنے کیلئے مخاطب کو متنبع کرنے کیلئے لِاللَّا يَفُوتَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْقَلَامِ تاکہ مخاطب سے کلام میں سے کوئی چیز فوت نہ ہو یعنی مخاطب پورا کا پورا کلام توجہ کے ساتھ سنیں اور کلام میں سے کوئی بھی چیز اس سے فوت نہ ہو اس کے لئے جو حروف دورانے کلام استعمال کیے جاتے ہیں عربی میں وہ فَالَا وَحَمَا اب ان کے استعمال کا طریقہ بتانے مصنف علیہ رحمہ فرماتے عَلَا وَأَمَا لَا يَدْخُلَانَ إِلَّا عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَا وَرَحَمَا یہ دونوں داقل نہیں ہوتے مگر جملہ پر اسمیتاً کانت چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول عَلَا إِنَّ عَمُهُمُ الْمُفْسِدُونَ عَلَى حَرْفِ تَنْبِی عَلَا حَرَفِ اِنَّ حَرَفِ اَذْ حَرْفِ مُشَبَّبِ بِالْفِعَلْ هُمْ زَمِيرِ اس کے لئے اسم اور هُمْ زَمِيرِ فَسَلْ بَرَائِ تَعْقِد عَلْمُفْسِدُونَ اس کے لئے خبر ہے وَقَوْلِ شَائِرِ جِسَرَ کے شَائِرِ یہ قول شیر عَمَا حَرْفِ تَنْبِی وَقَسْمِيَ جَعْرَ الَّذِي اسمِ مُوصول عَبْقَا یہ جملے اس کے لئے صلح ہے پھر عَبْقَ مَاتُوفِ اُنَا لَي وَقَسْمِيَ جَعْرَ وَالَّذِي عَمَاتَ جی وَقَسْمِيَ جَعْرَ وَأَحْيَا یہ مَاتُوفِ اَمَاتَ مَاتُوفِ اُنَا لَي وَالَّذِي عَمْرُهُ الْأَمْرُ وَالَّذِي اسمِ مُوصول عَمْرُ یہ مرقب اضافی مُوطرح عَبْقَسْمِيَ خَبْرِ مُوطرح خبر میں جملے اسمیہ خبریہ ہو کر الَّذِي کیلئے السلام وصول سلم کریم مَاتُوفِ ثانی ہوا مَاتُوف مَاتُوفِ اُنَا لَي مِل کر یہ مجرور جار مجرور ذرفِ لَغْو مُتَالِقْبَ بَا اُقْسِ مُفِعْل ہے تو یہ مثال مصنف علیہ الرحمن نے پیش کی ہے کہ اَمَا جملے اسمیہ پر داخل ہے حالانکہ محل نظر اَمَا اُقْسِ مُفِعْلِ مُقَدْر پر داخل ہے بہرحال جو شاعر کہتے اَمَا وَالَّذِي سُنِئے خَبَرْدَار وَالَّذِي وہ ذات اب کا جو رولاتا ہے وَالَّذِي اَمْرُهُ الْأَمْرُ اور وہ ذات جس کا فیصلہ ہی حقیقی فیصلہ ہے جی تو یہاں پر محل استشاد اَمَا ہے کہ یہ اسم پر داخل ہے جملے اسمیہ پر داخل ہے ظاہرن او فعلیتاً یا چاہے وہ جملے فعلیہ پر داخل ہو جیسے اَمَا لَا تَفَلْ وَالَا تَزْرِبُ اَمَا لَا تَفَلْ وَالَا تَزْرِبُ کیا تو یہ کام نہیں کرے گا کیا تو اس کے NOWی مارے گا وَالثِ وَالْتَزْلِسُهُ اور تیسرا حروفی جاب میں سے ہا ہے حروفی تنبی میں سے تیسرا ہا ہے تد خلالالجملت یہ بھی جملے پر داخل ہوتا ہے جیسے ہا ظاہرن قائمون وَالْمُفرَدِ الْمُفرَد پر بھی داخل ہوتا ہے ہا حروف نداءには حروف نداء پانچ ہے اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ حروف ندہ سے متعلق بتا رہے ہیں تو حروف ندہ سے متعلق ہم نواسب کی بحث میں تفصیلاً پڑھ بھی چکے تھے اب دوبارہ مصنف علیہ الرحمہ صرف حروف کی بحث میں شامل کرنے کے لئے ان کو دوبارہ گنواتے ہیں تو فرماتے ہیں حروف ندہ خمزتن حروف ندہ پانچ ہے یا وآیا وحیا وآیوالحمزت المفتوحہ فآیوالحمزت للقریب اے اور حمزہ جس میں حروف کم ہے تو یہ قریب کی ندہ کے لئے آتے ہیں وآیا وحیا للباید آیا اور حیا جس میں حروف زیادہ ہے یہ باید کی ندہ کے لئے آتے ہیں وآیا لہما اور یا جس میں حروف متوسط ہیں لہما یہ ندہ قریب اور باید دونوں کے لئے بھی آتے ہیں ولی المتوسط اور ندہ متوسط کے لئے آتے ہیں وقد مر احکام المنادہ اور ان کے بعد جو منادہ واقع ہوتے ہیں منادہ کی تفصیل منصوبات کی بحث میں تفصیلیں گزور چکی ہے فصلن حروف العجاب ستتن یہ فصل حروف عجاب کے بیان میں عجاب کہتے ہیں اوجب ایوجب عجاب کا معنی ہے ثابت کرنا ستتن حروف العجاب یہ ستتن حروف عجاب چھے ہے نعم و بلا و اجل و جیر و ان و ای نعم بلا اجل و جیر ان و ای یہ جو چی حروف ہے یہ حروف عجاب ہے اما نعم اب مصنف علیہ غحمہ ان کا معنی بتلا رہے فرماتے رئیبات حروف عجاب میں سے نام کی فر تقریری کلام ان سابق ان کلام سابق کے تقریر کیلئے اور تسبیت کیلئے پختہ کرنے کیلئے نام لائے جاتا ہے چھائے کلام سابق مصبتاً کانا و منفیاں وہ مصبت ہو یا کہ منفی ہو جیسے اجا ازیدن پوچھتا ہے کوئی کیا ازید آیا ہے قلتا نام تو آپ جواب میں کہتے ہیں نام جی ہاں وہ پہنچ چکا و اما جا ازیدن کیا ازید نہیں آیا پروگرام میں تو قلتا نام آپ کہتے ہیں ازیدن نہیں آیا و بلا تختصو بی اجابی ما نفی استفہامن اور دوسرا حرف عجاب بلا یہ بلا جو ہے یہ خاص ہے اس چیز کی اضباط کیلئے جس کی نفی کی گئی ہو بصورت استفہام کے استفہام کی صورت میں جس چیز کی نفی کی گئی ہو اس کی اجاب کیلئے اور اضباط کیلئے بلا استعمال ہوتا ہے یسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے علا استو بی ربکم قالو بلا حمزہ استفہامی علا استو فیل از فعل ناقصہ تو ضمیر اس کے لئے اسم باجہ رزائدہ رب مجروب و کسر لفظن و محرفو معنی بنا پر خبریت و منصوب معنی بنا پر خبریت کے بعض رب مزار کم ضمیر مضافل ہے تو مضافل ہے مل کر یہ خبر ہوا جملے فعلی خبری قالو بلا و رب بنا جملے جواب استفہام قالو فیل وہ ضمیر اس کے لئے فعل بلا یہ قائم مقام مقولہ کے ہے بلا حرفی اجاب قائم مقام مقولہ کے اصل میں ہے انتا و رب بنا جی تو انتا و رب بنا کے جگہ پر بلا آیا ہے تو علاستو بی ربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں نفی کی صورت میں یہ کلام کی نفی ہوئی تو اس نفی والے کلام کو ثابت کرنے کے لئے بلایا گیا ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہے اور خبرن یا اس کلام کی اس بات کیلئے آتا ہے جس کے نفی کی گئی ہو بطور خبر کے کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے لم یقم زیدن کیا زید کڑا نہیں ہوا قل تو بلا آپ کہتے ہیں زید کڑا نہیں ہوا قل تو بلا جی ہاں وہ کڑا ہو چکا اے قد قاما یعنی تحقیق زید کڑا ہو چکا اور ای جو ہے استفہام کے بعد کسی چیز کی ثبوت کیلئے آتا ہے اور اس کے لئے قسم لازم ہے تو ای صرف استفہام کے بعد کسی چیز کی ثبوت کیلئے آتا ہے اور اس کے ساتھ قسم بھی ضروری ہے یعنی قسم کے ساتھ اس بات کو مزید پختگی حاصل ہو جاتی ہے جی وَآجَلْ وَجَعْرِ حروف اجام میں سے آجل وَجَعْرِ وَإِنَّ یہ تصدیق الخبر یہ خبر کی تصدیق کیلئے آتا ہے کما ایدہ قیل جا زیدن جیسے کہ آپ سے کوئی پوچھے کیا زید آیا ہے خبر کی تصدیق کرتا ہے زید کی مجید کے بارے میں قُل تَتُتُو جواب دیتا ہے آجل وَجَعْرِ وَإِنَّ آجل یا جیر یا اِنَّ سے آپ جواب دیتے ہیں اور مطلب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اُصَدْ دِقُقَ فِيهَادَ الخبری کہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اس خبر میں کہ زید پہنچ چکا ہے تو عزیز طلبہ آج کی اس سبق میں ہم نے حروف کے ابحاظ میں سے حروف تنبیح حروف ندہ اور حروف اجاب سے متعلق پڑھا کل میں انشاءاللہ آپ حضرہ سے سنوں گا کہ حروف اجاب کتنے ہیں اور کن کن معانیوں کے لئے آتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ